وَمَا أَلَّمْنَاهُ الشَّيْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ اور دیکھو ہم نے اپنے اس رسول محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم شیر نہیں سکھایا اور وہ ان کے شایان شان بھی نہیں ہے وہ جو سورہ شورا کے آخر میں آیا تھا وَشْوَعَرَاءُ يَتَبَعُمُ الْغَابُونِ أَلَمْ تَرَا أَنَّهُمْ فِي قُلْ لِوَادٍ يَهِمُونِ اَلَمْ يَقُولُنَ مَعَلَى يَفْعَلُونِ تو اگرچہ اس میں استثناء بھی ہے لیکن عام قائدہ قلیہ یہی ہے تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے حضور کو شیر نہیں سکھایا آپ شیر نہیں کہہ سکتے تھے بلکہ آپ کے اندر وہ جو ایک شیر کا احساس ہوتا ہے معنوی طور پر تو شیر کو سمجھنے کا اس کے مفہوم کو پسند کرنے کا آپ کے اندر ملکہ موجود تھا لیکن جو فنی ہے اس کے اندر جو وزن وغیرہ کا معابلہ ہے اس سے آپ بالکل نہ واقع تھے بلکہ اس بھی اکثر غلط کرتے تھے آپ شیر پڑھتے تھے تو کہیں نہ کیسا سکتا ہو جاتا تھا جیسے آپ دیکھتے ہوں کہ بہت سے لوگ ہیں شیر یاد انہیں بہت ہوتے ہیں لیکن وہ شیر کی مناسبت نہیں ہوتی تو پڑھتے غلط ہیں اسی طرح ایک واقعہ ہوا کہ حضور نے ایک شیر پڑھا اور اس میں غلطی ہو گئی وہ سکتا ہو گیا وہ شیر بے مدن ہو گیا تو حضرت ابو بقل مسکرائے انہوں نے کہا انی اشہدو انکا رسول اللہ میں گوائی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں یعنی اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ کو شیر نہیں سکھایا اللہ نے تو گویا کہ اس کا مجھے ثموت مل گیا کہ آپ واقعیتاً شیر کے اس اعتبار سے فنی جہاں تک تعلق ہے اس کے ذوق جو ہے وہ اللہ نے آپ پہ پیدا ہی نہیں کیا ہاں معنوی طور پر حضور بہت سے جو اشار ہیں بہت سے شورا آپ کا وہ قول بھی ہے کہ انہ من الشیر اللہ حکمتن وانہ من البیان اللہ سہرہ بہت سے شیر جو ہوتے بڑی حکمت پر مبنی ہوتے ہیں اور بہت سے تقریریں ایسی ہوتی ہیں ختمیں ایسے ہوتے ہیں جو جادو کا ساثر رکھتے ہیں یہ حضور کا فرمان ہے وَمَا عَلَّمْنَاُ الشَّيْرَ وَمَا يَنْبَغِيْنَا اور ہم نے انہیں شیر نہیں سکھایا اور نہیں یہ ان کے شایع نشان ہے اِنْ هُوَا اِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِيمٌ یہ تو بس ذکر ہے یاد دہانی ہے قرآن ہے صاف سترا قرآن روشن قرآن اور یہ اللہ کی طرف سے نادر ہوا ہے لَيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيِّن تاکہ وہ خبردار کر دے اسے جو زندہ ہوں اب یہاں خاص طور پر وہ جو بات میں بار بار کہی ہے بہت ہی کھل کر آگئی جو زندہ ہوں ابو جہل مردہ ہے ابو نحب مردہ ہے حیئن جس کی روح ابھی ابھی مری نہ ہوئی جس کی فطرت بس نہ ہوئی اب وہ فطرت کا روح استعمال کرتے ہیں لیکن یہ کہ قرآن کی اس طرح ہمیں فطرت کسے کہیں گے وہی جو روح انسان کے در پھوکی گئی ہے یا تو خلقت ہے اور یا فطرت ہے خلقت ہے جس کا تعلق جو ہے ہماری سرش جس کو فارسی میں کہتے ہیں خلقت فطرت سے متعلق ہے اور جو زمین سے آئی ہے مٹی سے بنی ہے گارے سے بنی ہے اس کے اندر جو بھی تقاضے ہیں اس میں جو زوف ہے کمی ہے اس میں کمزوری بھی ہے اس میں جل بازی بھی ہے یہ ساری چیزیں اس سرشت میں خلقت میں موجود ہیں فطرت وہ ہے وہ روح جو اللہ کی طرح سے آئی ہے فطرت اللہ اللہ دی فترن ناس آلیہ وہ فطرت جو ہے اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے کوئی وہ نہیں ہے وہ عالی شے ہے وہ عالمِ بالا سے آئی ہے تو یہاں یہ فرمایا جائے ینظر من کانا حیین جس کا دل زندہ ہے جس کی روح بیدار ہے تاکہ خبردار کر دے اس کو جو زندہ ہو وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ اور کافروں کے اوپر پھر جو ہے قول واقع ہو جائے یعنی وہ مستحق ہو جائیں عذاب کے